اندر چائنہ کے وائس پریمیر آ رہے ہیں آج ہی اور آج ہی بیس لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے ایک جلسے کے اندر اور سننے میں آیا کہ پچاس لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اوپر سے پاکستان میں طارد صاحب الیکشنز بھی آ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا ٹینیور تو بالکل ختم ہو رہا ہے ادھر ہم دنیا سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں گھر میں دماغے ہو رہے ہیں اسلام آباد تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے چائنیز وائس پریمیر کے لیے طارد صاحب لیکن دماغے تو پھر بھی ہو رہے ہیں کیا ہم دنیا کو کنونس کر پائیں گے یا آپ کے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں جس طرح کے باتیں چل رہی ہیں کہ میڈل ہیسٹن ممالک کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو چائنیز ہیں وہ پریزیڈنٹ سی جنگ پنگ پاکستان تو نہیں آ رہے لیکن وہ چائنہ انڈیا تو جائیں گے جی ٹونٹی کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دماغے کو چائنیز وائس پریمیر کی مجھولگی میں جب اس طرح کی دہشتگردی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے سر چیما صاحب میں اس لیے سارے کو ملا کے کچھ آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں خاص کر سب سے بڑی بات تو یہ جو جواقہ آپ نے باجوٹ ڈسٹرگ میں جی ایو آئی کے کنونشن میں ہوا ہے جس میں بیس لوگ جو ہیں مالے جا چکے ہیں پچاس زخمی ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر بہتری فرمائے زیادتی ہوئی ہے لیکن چیما صاحب ایک ویو آ چکی ہے سوبہ سرہ کے پی کے میں ایک ویو ہے پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے میں تقریباً تین بلاسٹ ہوئے ہیں ج جس میں بلخصوص ایک مسجد کے اندر جس میں ادنان افریدی ایسے چھو تھا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنرل میں جگہ دے اس نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ اندر گھوسا ہے اور پھر وہ بلاس کے اندر ینگ آدمی ویری نائس ہینڈسوم لکنگ جنٹلمن لیکن اس میں اشارے دنیا کو کیا جا رہے ہیں اشارے کیا جا رہے ہیں دنیا میں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ایگری کلچر ریولوشن آئے گا دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریفائنری کی بات ہو رہی ہے گوادر کے اندر ٹین بلین ڈالر کی سعودی ریبیا بڑا انٹرسٹڈ ہے اور بڑی مچیور ہو رہی ہیں ہماری ڈیلیں ائرپورٹس جو ہیں وہ لے رہا ہے یو ائی ائرپورٹس لے گا تو وہ سارے جو لوگ آئیں گے وہ کن حالات میں آئیں گے کیسے آئیں گے اور دوسرا افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا افسوس کے ساتھ کہ کچھ لوگ اس کے اوپر پرپرگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈلے کرنے کے لیے تمہارے کرائے ج کچھ یہ بھی اس کو اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لیکن اس میں چیما صاحب سب سے اگر دیکھا جائے تو سارے سرکمسٹانسز میں نقصان کس کا ہے پاکستان کا ہے کسی سیاسی پائیٹی کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا نقصان اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اب اس سے آگے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں جب ہم روکنا چاہتے ہیں ہم روک لیتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس روکنے کی ضرب الفصاد کر لی جائے کبھی کچھ کر لیا جائے جو صلاحیت ہے لیکن کیوں نہیں ویل کیوں نہیں ہے چیزوں کو روکنے کے پاکستان is still bleeding اور کب تک یہ bleed کرتا رہے گا لوگ کب تک مرتے رہیں گے اور میں یہاں پہ خاص کر ایک اور چیز بتانا جاتا ہوں چیما صاحب اس ہفتے ایک بڑا سخت اس سے علاوہ ہٹ کے چیزیں ہوئی ہیں ہم as a not a country we are going bankrupt matter of fact ہم as a society bankrupt ہو رہے ہیں اس کی bankrupt کس طرح ہو رہے ہیں ہمارے اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم نے values ختم ہوتی جا رہی ہیں ایک سب سے بڑی مثال جو میں بتانا چاہوں گا یہ دوسرا واقعہ ہے رزوانہ ایک چودہ سال کی بچی ہے جو کہ ایک جاج سیبل جائے صاحب پہلے بھی ایک جاج صاحب کے گھر میں اس طرح کا حادثہ ہوا تھا یہ دوسری دفعہ ہوا ہے رزوانہ ایک لڑکی ہے چودہ سال کی بچی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے مارتے رہے ہیں اور اس کے سر کے اچھا پھر مار کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے سر کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے انفیکشن ہو چکا ہے اور ان پتہ نہیں بچتی ہے یا نہیں بچتی لیکن اس کے اوپر ایک اور زیادتی ہوئی ان جاج صاحب کی بیوی جو کہ ملزمہ ہے ان کو اور یہ پاکستان کے اندر سلیوری یہ جو میں اس کو سلیوری کہوں گا اس سلیوری کے اوپر آئی ایم ایف کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے اس سلیوری کے اوپر ہیومن رائٹس والوں کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے اس سلیوری کے اوپر امریکن ایمبیسیڈر کی اور بریڈش ایمبیسیڈر کی کیوں نظر نہیں پڑتی ہے اور اسی سلیوری کے اوپر ہمارا ایچی سن سے پڑھا باہر کا پڑھا ایک نواب زیادہ جو ایک وقت سیاسی جج ہے اس نے سوو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا وہ کیا چاہتا ہے ایک سال سے وہ سیاست میں بندہ انگیج ہے ہر سیاسی چیز کے اندر اس نے زمانتیں دی ہیں سب کچھ کیا ہے یہاں ضمیر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کیا وہ کسی کی ماں نہیں تھی کیا وہ انسان نہیں ہے رضوانہ چودہ سال کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے چیما صاحب یہ جو دس ہزار رولنگ ایلیٹ ہے ان کے ہر گھر کے اندر دس دس رضوانہ بیٹھیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے کیا بات انہی رضوانہ جو بچی ہے اس پاکستان کی ان کی بدعاؤں کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر لیں انہی بدعاؤں کی وجہ سے یہ جو دس ہزار رولنگ ایلیٹ ہے پندرہ ہزار جو کہ پچیس کروڑ لوگوں کو جرغمال بنا کے بیٹھے ہیں انہی کی چیخوں اور بدعاؤں کی وجہ سے برکت ہی ختم ہو چکی پاکستان میں سے بلکل اس وقت ہے دوسرا سب سے بڑا ظلم میں بتانا چاہوں گا جس کے اوپر پھر وہی ہمارا سیاسی جاج اور سیاسی عدالتیں ساری جو ہیں یہ ساری سیاسی عدالتیں ساری جو سولہ سولہ منٹ میں سولہ سولہ زمانتیں دیتے ہیں اس میں بہاول پور یونیورسٹی کا واقعہ ہے اب بہاول پور یونیورسٹی کے وہ علاقہ ہے جہاں لوگ عورتیں اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں اور وہاں سے جو بچی ہیں بہاول پور یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی ہے جواب کسی کے پاس کسی عدالت کے پاس سب سے بڑی بات ہے حکومت اس وقت نون لیگ وزیراعظم اس پر بولنے کے لیے خاموش اس لیے ہے وہ کہتا ہے میرے سیاسی تصویر کے اوپر کچھ چیٹے نہ پڑ جائیں وہ اس لیے اس سبجیکٹو ٹچ نہیں کر رہا کہ میں تو جانے والا ہوں آگے الیکشن لڑنا ہے کہیں میری کو سیاسی ساکھ ناغراب ہو جائے وہ بھی خاموش ہے بیوروکریسٹی تو ویسے ہی کرپشن میں انوال میں وہ تو اپنے پیسے وہ تو اپنے لندن ٹرانٹو کے گھروں میں بیزی ہیں سارے بیوروکریسٹی ساری کوئی ایکشن نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی یہ یہ جوڈیشنی تو ویسے ہی آپ کا نمبر ایک سو نتی ہے 129 تھا آپ کا 140 میں سے میرے خیال میں تو 140 سے بھی کراس کر جانا چاہیے یہ بہاولپور اور رزوانہ کے کیسز کے اوپر کہ سیاسی فیصلے آپ نے لوگوں کو زمانتیں دے دیتے ہیں آنے والے کرائم کر اس پہ بھی دے دیتے ہیں اس پہ کیوں خاموش ہے رات کو دالتے ہیں کھلتی ہیں انہیں پہ کیوں نہیں کھل رہی ہیں بہاولپور کی کوئی کہتا ہے پچپن سو بچی ہیں کوئی کہتا ہے سات ہزار بچی ہیں ان کے ماں باپ کو آپ ایسے سوسائیٹی چیما صاحب ایسے سوسائیٹی ایسے پاکستانی ان پچپن سو بچیوں کے ماں باپ ان کے بہن بھائیوں سے ان کی فیلنگز کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پر وہ ایک اوپن ڈرگ مارکیٹ تھی ایک سیکس ایک براثل بنا دی براثل تھی وہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ہماری اردو اور پنجابی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ براثل تھا وہ سارا کسی نے اس پر ایکشن لیا کوئی نہیں ایکشن سیاسی لوگ وہاں کا ایک سیاسی بندہ بہت بڑا سٹرونگ آدمی ہے اس کے بچے کو چھوڑ کے جو ٹوٹے پوٹے ادھر ادھر جو سارے نشائی ان کو پکڑ رہے ہیں لیکن بس خاموش ہیں لیکن ایسے سوسائیٹی کلیپس کر چکے ہیں اخلاقی طور پر ختم ہو چکے ہیں یہ ریوائیو کون کرے گا کس طرح ہوگا اس وقت سب سے بڑا آپ کا سب سے سٹرونگ آدمی پاکستان کا حافظ قرآن ہے وہ جو کہ ایک ہائیسٹ ایکسس سائز ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ پورے قرآن کو اپنی چھاتی میں لے جانا اس کو ایک سویفٹ ایکشن کرنا چاہیے تھا بہاولپور یونیوریسٹی کے اوپر اس کو بند کر کے تو انویسٹیگیٹ کر یونیوریسٹی بند کر دینے چاہیے تھی اور خود میں کہتا ہوں بہاولپور یونیوریسٹی کیس کمیلٹری کوٹ میں چلانا چاہیے تھے کیونکہ عدالتیں تو ختم ہو چکی عدالتیں تو انصاف دے ہی نہیں رہی منٹری ٹرائل اس کا ہونا چاہیے تھا میں کہتا ہوں کہ ٹرائل بھی یونیوریسٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا ماں باپ کے سامنے ہونا چاہیے تھا اگر حافظ قرآن ایک سٹرونگس پرسن ہے پاکستان کا اور وہ بھی اس چیز کے اوپر ابھی کوئی ایکشن نہیں ہے بہاولپور یونیوریسٹی پہ ریزوانہ پہ تو پھر کیا ہوگا اور دوسری آگے میں بات کرنا چاہوں گا ایک آپ کا سب سے بڑا پاکستان کو میں سمجھ رہا پاکستان کا اصلی چیرہ دنیا میں دکھانے کے لیے افرین ہے شبر زہدی پہ اس نے جیو ٹی وی کے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اگلے دن جو باتیں کی ہیں اس نے تین مافیاز کے بارے میں بات کی ہے مافیاز کیا ہے اس نے کہا جی میں نے کسی زمیدار کو ٹیکس کا لیٹر بھیجا تھا اور سارے یہ ایم این اے جو گینگسٹر ہیں سارے جو مافیاز سٹائل ہیں سارا پائٹی کے یہ کٹھے ہو کے آگے تھے میرے پاس اور پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک سمگلر کو لیٹر بھیجا تھا صدران کمانڈ کا جو بندہ کمانڈر تھا وہ آگیا تھا پھر اس نے کہا میں نے تباکو انڈسٹی کو لیٹر بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا اور پھر وہ ڈپریشن میں جا کے رزائن کر گیا میں سمجھتا ہوں شبر زیدی صاحب سلام ہے آپ کو کہ آپ نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ نے بتایا ہے کہ یہ مافیاز کون ہیں ان کے پروٹیکٹر کون ہیں لیکن آئی ایم ایف کو یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا یہ سارا کچھ ہے آئی ایم ایف کو ستاسی لوگوں کی کیابنٹ نظر آتی ہے کچھ نہیں بولتے لیکن بجلی پر دس ہزار رولنگ الیٹ کا پروگرام ہے یہ کیا ظلم ہے یہ کیا سوسائٹی ہے یہ لوگ کون ہیں ان کا مذہب کیا ہے میری تو سمجھ سے بات نہ یہ انسان کہلانے کے قابل ہیں نہ یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں نہ پاکستان تو بنایا ہی نہیں انہوں نے پاکستان تو ایک بہنہ ہے لوٹنے کا دس ہزار لوگوں کے لیے ایک ایٹی ایم مشین لگی یہ پاکستان کہ کس طریقے سے وہاں سے لے لے کے پیسے لندن اور ٹورنٹو جانا ہے لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ پچیس کروڑ لوگ سر نیچے پھینک سر نیچے آنکھیں نیچے کر کے غلام ایک سلیوری برداشت کر رہے ہیں سارا کچھ ہی وہ میری سمجھ سے باہر ہے ریزوانہ کا کیس ساری دنیا کہ میں مجھے بھی تو اگر مجھے مل رہی ہے اس کا مطلبہ سارے پاکستان کو مل رہی ہے اگر مجھے مل رہی ہے تو پوری دنیا کو مل رہی ہے دے مومن کوئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت ہائیسٹ سٹرونگس پرسن پاکستان اس حافظ قرآن ہے اس سے آگے آپ کہاں جائیں گے اس سے بڑا بہتر ایک ایک اسے بڑا کریکٹر اس سے بڑا کریکٹر کہاں سے لائیں گے آپ دوسرے دوسارے لوٹے رہے ہیں آپ کی ڈیلیں بن رہی ہیں دبائی میں بیٹھ کے بڑیاں بنائی جا رہی ہیں میں یہ میرا بلکہ کوئیسن مار کے آج چیما صاحب آپ میں پچیس کروڑ لوگوں سے کیا نواز شریف حال ہے پاکستان کیا کرے گا وہ آگے ساگڈار کو بھی بنایا جا رہا ہے پرائیم میسٹر بلکہ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں یہ بوری تو گورنمنٹ تو نہیں یہ تو نیشنل گورنمنٹ بنا رہے ہیں پھر یہ آپس میں بانٹیں گے سارے ملکے اپنی منسٹریاں اور لوٹیں گے اپنے مرضی کے افسران لگا کے اس وقت آپ کو پتا ہے جو آپ کا سیاسی اتحاد ہے انہوں نے منسٹریاں آپس میں تقسیم کی ہیں اور کوئی منسٹر کسی منسٹر کو پتا نہیں کہ دوسری منسٹر کیا کر رہی ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے ڈسٹرکس کے اپنے صوبوں کے لا کے افسران بٹھائے ہیں اور سارے لوٹرین کرپشن کی آوازیں بولان دو کہ واشنین ڈی سی تک آ رہی ہیں آوازیں آپ کی کرپشن لیکن یہ کہ کوئی پوچھنے کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے کرپشن روکنے کے لیے کوئی میکنیزم is not in effect at all کوئی ایک ایسا انسٹیوشن ہی جواب دے میرا یہ کوئیسن ہے بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کا حق بنتا ہے اگر کوئی سوچے تو کوئی بتایا کسی نے کہ آئی ایم ایف کے پیسے جو ہم دوبارہ لے رہے یہ کہاں جائیں گے کہاں سپینڈ کیے جائیں گے کوئی مردے مومن کوئی کسی قسم کا یہ قوم کو صرف یہ بتا دے کہ چھتر سال کے کرزے کہاں گئے ہیں واپس لانا تو ان کی پاسیبل ہی نہیں وہ کہاں کہاں پڑے ہیں کون کون سے پراجیکٹس میں لگیں کوئی ہے انسان بتا دے ان کو لیکن چیما صاحب یہ سارا جو میں نے نقشہ آپ کو بنا کے دیا سارا پاکستان کا اگر اس سے کوئی بس اگری کرتا ہے میرے ساتھ آرگو تو کرے کہ نہیں بھئی تم غلط کہہ رہے ہو ایرزوانہ کے لیے ہم نے یہ کر دیا بہاولپور یونیوریسٹی کے ماں باپ کو ہم یہ اس طرح شفاف انصاف دیں گے کوئی بتائے مجھے شبر زیدی کی ساری باتوں کو چیلنج کرے کوئی بندہ چیلنج کرے نا اس کو کوئی صدر ان کمانڈ کا جو بندہ گیا تھا اس کو کو کوٹ میں لے جائے شبر زیدی کو ہم جیسے لوگوں کو جواب تو آ جائے نا کہ شبر زیدی نے ہمیں میس گائیڈ کیا میس لیڈ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا کسی نے آج تیسرا دن ہے تو چیما صاحب ان سارے سرکمسٹانسز جو میں پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے مجھے اس میں کہیں پاکستان جیتا نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں یہ اور ساتھ میں دوسری طرف میں اگر بات کرتا ہوں بھارت کی ساتھ آپ کا adjoining ہے ان کی میں بات کرتا ہوں ٹائم میکزین میں میں آرٹیکل میں نے پڑھا ہے جو کلومیہ یونیسٹی کے پروفیسر اکنامیک پروفیسر نے لکھا ہے ارواند پینگرہ نے کہ کس طریقے سے بھارت کی اکانومی جو ہے آگے فیوچر اس کو چھوڑیں مودی صاحب نے اپنی کمپین شروع کر دی یہ وہاں الیکشن کی جنہوں نے کہا کہ مجھے اگلی ترم دو تو امریکہ کی بھارت کی اکانومی جپان کو ہم سر پلس کر کے امریکہ چینہ کے بات تیسرا نمبر بھارت کا ہوگا یہ سارے لٹیرے جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ریزوانہ باہولپور یونیسٹی سے آگے چلیں تو میں ان کو بتاؤں نا کہ پروز میں کیا ہو رہا ہے میں بات کروں تو کہہ دیتے ہیں بھارت کی بات کرتے نہیں بھارت کی بات سننا چاہتے تو چینہ کی سن لو وہ سی پیک آگے آپ کا جو دس سالہ منصوبہ آیا اس کی انیورسی منا رہے ہیں جس کے لیے اسلام بات شٹ ڈاؤن کر دیا آپ لوگوں نے پاکستانی سارا شٹ ڈاؤن کر دیا آپ نے آپ کے مالک آگے ہیں مالک ہے نا چینہ مالک اس وقت پاکستان وہ ان سے یہی سیکھ لو وہ کرپشن سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں بھئی اور گولی کہاں مارتے ہیں جب پکڑتے ہیں جیلوں میں جب لے کے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان سے یہ بھی سیکھ لو پوچھو اس سے یہ یہ جو آیا آپ کا چینیز پریمیر آیا اس سے پوچھے پائجا سی پیک تو بنا رہے ہو سارا کچھ کر ہمیں یہ بتاؤ کرپشن کس طرح روکتے ہو وہاں ریزوانہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے وہاں سات ہزار یونیورسٹی کی بچیوں کو ننگا کیا جاتا ہے تو ان کہاں کیا کرتے ہو کیا کرو گے ان سے یہ کوئیسٹن پوچھ لو ان سے شبر زیدی کو اس کے سامنے بٹھاؤ یار کہ مافیاز کو کس طرح ڈیل کرتا ہے چائنا اگر نہیں بھارت کو دیکھنا چاہتے تو بنگلہ دیش سے سیکھ لو جا کے کوش کر لو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے جو ریسینڈ ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس وقت چائنا کووڈ نے بڑا کوئی سیکھا بلکہ وہ آئیٹیکل جو میں میں نے آپ کو بتایا کولومبیا یونیسٹی کا جس میں وہ کہا گیا کہ بھارت کی اکانوی جو ہے وہ امریکہ کی اکانوی کو سرپلس کرے گی اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتایا کووڈ کا ایمپیکٹ ہو ہی دنیا میں اور جس طریقے سے امریکہ کی اکانوی کووڈ کی وئی سے سلو ہو ہی ہے اس کی حصی سے دنیا کی دوسری اکانویز کیچ اپ کر جائیں گی اور خاص کر انہوں نے اسی اسی آئٹیکل کے اندر ایڈیا کا ٹریڈ پروٹیکشنیزم کے بارے میں بات کی ہے اور نائنٹی نائنٹی ون کی ریولوشن کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے جانا ہوا بھارت اوپن اپ ہوا پھر انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح اس وقت بھارت کے اندر جو ینگ جنریشن ہے وہ اگلی جنریشن ینگ کتنے لوگ ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اور یہ میں اس کو ساتھ ریفرنس یہ دینا چاہوں گا کہ موڈی صاحب نے بھی امریکہ میں بھی آکے ہی بات کی تھی اور فرانس کے اندر بھی جا کے یہی انہوں نے بات کی تھی امریکہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلد اٹنل اف انٹلیکٹ کہ ہمارا ینگ انٹلیکٹ آئے گا ان کے پاس ٹکنالوجی نالج ہوگا تو ہم بریج بنا دیں گے فرانس کے اندر جا کے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹوں کی بات کی تھی کہ وہ دو سال نہیں پانچ سال دائے سکے رکھیں گے فرانس میں انہوں نے بھی ینگ لوگوں کو اور ڈیسپورا کو پرموٹ کیا اور اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ جوان تو ہیں لیکن پڑے لکھے نوجوان انڈین انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی کے نوجوان اور میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے مڈی باہدین کا وہ جا کے گریز کی کشتیوں میں ڈوب رہے وہ ترکی کے کشتیوں میں ڈوب رہا جا کے یہ فرق ہے تو چیما صاحب یہ در حقیقت یہ بہت بڑا لما فکری ہے بہت بڑا لما فکری ہے لیکن کاش کہ میری میری مادر ملت میری مادر لینڈ میں کوئی ایک لیڈر پیدا ہو آپ سوچ نہیں سکتے میرے جیسے کئی یہاں زخمی پاکستانی پھیر رہے ہیں جو زخمی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیں پاکستان سے کوئی اچھی خبریں ہیں ہمارا پاکستان بھی بنگلہ دیش کی طرح آگے جائے بھارت کی طرح آگے جائے اب تو خیر افغانستان بھی آپ سے اچھا نظر آنا شروع ہو گیا آپ کی ساری ایجنسیوں کی مرضی سے وہ میرے جو پتھان بھائی ہیں سارے طالبان بھائی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ڈالر سک کرتے رہے ہیں اور آپ کمیشنے لیتے رہے ہیں اس پر افسوس ہے کاش کہ کبھی کوئی ایجنسی پاکستان بنانے کی کوشش کرے کاش کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جو پاکستان کو رستہ دکھائے اور ہمیں بھی کوئی اچھی خبر ملے آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیس طرح لوگوں نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی خان صاحب نے بڑے خواب دکھائے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اوبرسیز پاکستانیز میں کیوں زیادہ پاپل ہو رہے ہیں وہ پیسے آج بھی پھینک رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آج بھی دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دکھایا تھا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا اب وہ بعد میں مذہبی لیڈر بن گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے انہوں نے ریاستہ مدینہ اور کئی ابن بر معروف کا پراجیٹ شروع کر دیا لیکن یہ کہ پاکستانی کیونکہ اس کی دکھ یہ ہے آپ پاکستان میں بیٹھتے ہیں لیمیٹڈ آپ دیکھتے نہیں یہ ترقی دنیا کس طرح کر رہی ہیں جب آپ واشنیل ڈی سی میں ہوتے ہیں چیما صاحب آپ کو دنیا کی ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہماری بھی یہ خواہش ہے ضرور ہر پاکستانی کی اوبرسیز جو بیٹھتا ہے جاتا ہے زلیل ہوتا ہے خوار ہوتا ہے سیکنڈ کلاس سیڈیزن بنتا ہے کسی دوسرے ملک کا یا تھرڈ کلاس سیڈیزن بنتا ہے اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کاش میرا ملک بھی جو ہے وہ کسی کسی سٹیج پر کہیں کچھ نہ کچھ ہو اور اس کے اوپر ہمیں مزید جو زلالت ہوتی ہے خون کی آنسو ہم روتے ہیں کہ جب انیس انیس بیس بیس گریڈ کے افسران اور یہ ایم این ایج یہ ٹوٹے پھٹے جب یہ لوٹ کے اس مادر ملت کو یہاں پہ پانچ پانچ دس دس ملین کے جو پیلسز بناتے ہیں ٹورانٹو میں جب ان کے بچے ہم یہاں پہ عللے تللے کرتے نظر آتے ہیں تو پھر پھر اس امیدیں ختم ہو جاتی ہیں نا امیدی مایوس ہی آتی ہے لیکن یہ ہے کہ چیما صاحب آج ہے اس پہ میں نے بتایا اس وقت آپ کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے بھی اس میں بتایا دھما کے پھر شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان اس کے بھی کیا تر سب یہ ایک پاکستان کے اندر بڑی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ جس پیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنی ہے اٹھائیس ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ آئے گی چائنیز جو ہیں انہوں نے تر سب بات کی تھی ہمارے ساتھ سکسٹی ٹو بلین ڈالر انویسٹمنٹ کی آج چائنی کے فورن آفس نے کہا ہے کہ ٹوٹل ہم نے پچھلے دس سالوں میں پچیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی آن ایوریج دو ارب ڈالر سلانہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ہم مکروز تر سب یہ جو پکڑ پکڑ کے انویسٹمنٹ لے کے آنے والا کانسیپٹ ہے آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہوگا اور یہ اس طرح کی چیزیں آج جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھی حکومت کی ختم ہو رہی ہے اور کانونسازیوں پر کانونسازیاں ہو رہی ہیں اگلی حکومت ڈرانے کے لیے ایک خوف کا محول بنانے کے لیے اگلی الیکشن کے اندر یہ جو چائنیز نے باسٹھ ارب ڈالر کی بات کی لگایا پچیس ہم اٹھائیس ارب ڈالر کی اور بات کر رہے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان نہ پائے گی کیونکہ محمد بن سلمان آئے تیروں نے کہا تھا ہم دس ارب ڈالر لگائیں گے کوئی وہ بھی پیسہ نہیں لگا یہ جو باتیں ہیں وہ ملک جو کہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بولتے نہیں ہماری حکومت بولتی رہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کوئی ڈریکشن بننے جا رہی ہے کیا ہم واقعی انڈیا کی پولیٹیکل جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اسے کوئی لیسن سیکھ رہے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ الیکشن سلوگنرنگ ہے کیونکہ اس حکومت کی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی ہے چیما صاحب میں دیکھیں میں آئی ویش کہ میرے پاس پی ایش ڈی ایکنومکس ہوتی لیکن میرے خیال میں میری پی ایش ڈی ایکنومکس سے زیادہ تیر بھائی اس لیے ہے بزنس ریلیٹڈ کیونکہ میں ساری زندگی ساری زندگی میں نے بزنس کیا میرا یہ کوئیسٹن ہے پاکستان کے سب سے بڑے اکانومی سے آپ لائنڈ آرڈر کے بغیر اکانومی کس طرح ٹھیک کریں آپ دھماکوں کے انوائرمنٹ کے اندر انٹرنیشنل انویسمنٹ کس طرح لے گے بلکہ اس کو چھوڑیں آپ کے دھماکیں شروع ہوتے ہیں جو آپ کے لوکل بزنسمنٹ وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں ہر آپ کا بزنس